اسلام علیکم اچھا آج کی میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کا بتائیں کہ یہ جو پودوں کے اندر اس طرح کی پلاہٹ آ جاتی ہے اس کا کیا حال ہے ہم اس کے اوپر خادیں استعمال کرتے ہیں یوریا خاد کا بھی استعمال کرتے ہیں فاس فورس بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ نہیں ختم ہوتی اس کی مین جو وجہ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہ تو یوریا سے ختم ہوگی اور نہ ہی یہ ڈی اے پی فاس فورس ڈالنے سے ختم ہوگی یہ جو پودوں میں کوئی بھی پودہ ہے بے شک وہ مالٹے کا پودہ ہے ٹھیک ہے یا پھر دوسرے لگائے ہوئے پودے ہیں یا اینی ون آم کا پودہ ہے کسی بھی چیز کا پودہ ہے تو یہ پلاہٹ دور کرنے کے لئے آپ اس میں پوٹاش کا استعمال کریں اگر آپ پوٹاش کا استعمال کریں گے تو یہ پلاہٹ پوٹاش کا بھی استعمال کریں اور ساتھ کوئی فولیر سپریہ کرتے ہیں امائنو ایسڈ کا سپریہ کر دیں این پی کے کا سپریہ کر دیں ٹھیک ہے امائنو ایسڈ یوز کرنے سے جیسے سجنٹا کی اعضاء بیان ہے یا پوٹاش کا اگر آپ کو میں بتاؤں تو ایف ایم سی کی کیٹیلیسٹ ہے ان کا آپ سپریہ کریں گے تو اس سے یہ پودے کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی اور یہ پودہ بلکل ہرہ برہ ہو جائے گا امائنو ایسڈ کا سپریہ کریں گے اس سے بھی یہ پودہ بلکل اس کا کلر کالا ہو جائے گا بلکل سرسبز ہو جائے گا پلاہٹ ختم ہو جائے گی پلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے کھادوں کا بھی استعمال کریں لیکن ساتھ پوٹاش اور اس کا امائنو ایسڈ کا سپریہ لازمی کریں تو سب دوستوں سے سب بھائیوں سے کسان بھائیوں سے میرے یہ ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کے نشان کو کلک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام دوست ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ان تک معلومات پہنچ سکیں ٹھیک ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا